کراچی کے حوالے سے افسوس ناخبر شامل کریں جہاں پر نیو کراچی میں ہائی روپ اور اکشم آگ لگنے کے واقعے کا ایک اور زفنی دورانہ علاج چل بسا جس کے بعد اس حادثے میں جلس کر جام بھاک ہونے والے افراد کی کل تعداد آٹھ ہو گئی ہے کراچی میں گزرشتہ شب شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والے سرجانی ٹاؤن کی رہائشی فیملی پر پیامت ٹوٹ پڑی نورت کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی کے قریب ہائی روپ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس کے بعد وارس ٹاپ پر کھڑے دو رکشوں سے ٹکرا گئی جس سے ایک رکشے میں بھی آگ لگ گئی آگ کے نتیجے میں ہائی روپ میں سوار تین سگے بھائیوں کی فیملی جن میں خمدین اور بچوں سمیت گیارہ فراد شامل تھے بری طرح جلس گئی حادثے میں جان بھا کفراد میں سوفیان، ماویا، مہرونسا، لائبا، نیلو فر، مجیب رحمان شامل ہیں جبکہ تین بچوں سمیت پانچ زخمیوں کی شناخت ارسلان، جمال، حفظہ، ناصر اور ارمان کے نام سے ہوئی ہے ادھر آگ سے متاثرہ رکشہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ چلتی گاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی جو پہلے ایک رکشے سے ٹکرانے کے بعد دوسرے رکشے سے ٹکرائی ایس پی نیو کراچی نے جائے حادثہ پر بتایا کہ گاڑی کا سیلنڈر محفوظ ہے لگتا ہے گاڑی میں آگ شوت ساکت کی وجہ سے لگی رکشے یہاں کھڑے ہوئے تھے پارک اس پہ ٹکر لگی ہے اور اس میں سے صرف ایک آدمی باہر نکلا ہے جلتی ہوئے حالت میں تو بعد میں ہم نے اسپطال بھیجوایا ہے کیونکہ سیلنڈر ہم نے دیکھا ہے سیلنڈر نہیں پٹا ہے سیلنڈر انٹیکٹ ہے تو باقیے بھی پتہ کر رہے ہیں کہ کیا واقعات ہیں اور کس وجہ سے یہ آگ لگی بامڈی سپوزل سکوٹ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ گاڑی کے اندر پیٹرول کی بوتل یا ڈرم رکھا ہوا تھا جس میں شوت ساکٹ کے بعد آگ لگی گاڑی سے کوئی دھماکہ خیش مباد برامد نہیں